السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان تمام حفاظ کرام جن کو آل نیپال قرآن کمپٹیشن میں حصہ لینے کا موقع ملا الحمدللہ انہوں نے فام اپلائی کیا اور ان کا فام ایکسپٹ کر لیا گیا ورنہ بہت سارے لوگوں کا فام ریجکٹ ہو گیا تھا کسی کا ایج کی بنیاد پر تو کسی کا کسی اور بنیاد پر زوم کے ذریعے سے بھی اس کی چھنوٹی کی گئی تھے جن کا نام نکلا وہ کٹمانڈو میریٹ ہوتل تک پہنچے اور انہوں نے الحمدللہ اپنا اقزام دیا یہ اقزام دو دن تک چلتا رہا دس فروری کو چوتھے زمرے کا اقزام ہوا گیارہ فروری کو پہلے دوسرے اور تیسرے زمرے کا اقزام ہوا الحمدللہ ایک منظم طریقے سے یہ کمپٹیشن چلتا رہا اور اپنے اختتام کو پہنچا اب سوال یہ ہے کہ وہ تمام حفاظ اکرام جنہوں نے اقزام دیا ان کا ریزلٹ آؤٹ کب ہوگا سب لوگ اسی بات کے انتظار میں ہیں اور سب کی نظر اسی بات پر ہے کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کو پوزیشن ملے گی یا جن کے نمبرات سب سے عالی ہوں گے اور جن کو انعام سے نمازہ جائے گا چاہے وہ مشارکین ہوں یعنی جنہوں نے شرکت کی تھی جنہوں نے اقزام دیا تھا یا ان کے پیرنٹس ہوں ان کے والدین ہوں ان کے سرپرست ہوں ان کے گاؤں والے ہوں یا ان کے اساتجہ ہوں یا ان کے زلے کے لوگ ہوں ہر کسی کی نظر چاہے وہ علماء ہوں کوئی بھی ہو عام و خاص ہر کسی کی نظر اس بات پر ہے کہ یہ پہلا اور تاریخی کمپٹیشن تھا حفاظ اکرام کا قرآن کو لے کر تو ظاہر ہے اور پھر یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ ہر کسی کی نظر اسی بات پر ہے کہ پہلی پوزیشن لانے والا شخص کون ہوگا وہ کون حافظ ہوں گے جن کو پہلا انعام دیا جائے گا چاہے وہ پہلے زمرے کا انعام ہو یا دوسرے زمرے کا انعام ہو یا تیسرے زمرے کا یا چوتھے زمرے کا تو ظاہر ہے کہ انعام اتنا بڑا ہے کہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے اور یہ ایک تاریخی مطابقہ تھا حفاظ اکرام کا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہر سال اس طریقے سے کمپٹیشن ہوتا رہے گا کیونکہ اس کا فائدہ بھی بہت ہی زیادہ ہے اس کے ذریعے سے جو ہمارے بچے ہوں گے ان کے دل میں قرآن کو حفظ کرنے کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوگا تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو توفیق دے کہ اس طریقے سے مقابلہ ہوتا رہے تعلیم مقابلہ ترگیب دلانے کے لئے بچوں کو تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اس کمپٹیشن کا ریزلٹ آؤٹ کب ہوگا کیونکہ سب کی نظر اسی بات پہ ہے کہ وہ کارٹمانڈو گئے تھے انہوں نے اگزام دیا کچھ فاظِ کرام نے اگزام دیا ان سے کچھ بھول چک ہوئی اب سب کے دماغ میں یہ کھلبلی مچ رہی ہے کہ ہم سے کچھ بھول ہوئی تھی لیکن ہم نے اچھا پڑھا تھا یا فلا بندے نے بہت اچھا پڑھا تھا لیکن وہ کون خوش نصیب ہے جس کو اچھا پوزیشن ملے گا کون وہ لوگ ہے جن کو آلہ نمبراز سے نماتا جائے گا تو میرے بھائیوں دوستوں اس کے بارے میں جاننے کے لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو اے ایم وکی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ سب کا ریزلٹ اسی اے ایم وکی یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ دیا جائے گا انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ آؤٹ ہونے کے بعد میں آپ سب تک آپ کے ریزلٹس کو پہنچاؤں گا اور ان خوش نصیب لوگوں کا نام آپ کے سامنے پیش کروں گا جن کو انعامات سے نمازا جائے گا یا جن کے نمبراز سب سے آلہ ہوں گے یا جو پوزیشن لانے والے لوگ ہوں گے انشاءاللہ ان کا نام میں اپنے یوٹیوب چینل اے موقع پر انشاءاللہ نصر کروں گا آپ کے سامنے اس کا اعلان کروں گا تو آپ سب سے ریکویشٹ ہے بزاری سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں پورے نیپال میں جتنے بھی لوگ ہیں ولما ہیں حفاظ اکرام ہیں یا آموخات جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جن کی بھی نظر اس مسابقے کو لے کر ہے کہ یہ ریزلٹ کب آؤٹ ہوگا یا پھر کون کچھ نصیب ہے جن کو انعام سے نمازا جائے گا تاکہ ان تک یہ بات ہے جلد سے جلد پہنچ سکے اس لئے آپ سے گدارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور سب سے بولئے کہ ای ایم وکی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انشاءاللہ جلدی سے آپ کے پاس آپ کا ریزلٹ پہنچ سکے جس کا آپ کو انتظار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ